اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر نگینہ راشد ہے میں کنسلٹنٹ گینکالیجسٹ ہوں اور پچھلے بیس سال سے شوبہ گائنی این آب سے منسلک ہوں میرے ڈومین میں بچیوں کے گائنی کے پرابلم سے لے کر مینو پاوز کیشوز تک اور نارمل ڈیلیوری سیزیرین سے لے کر لیپروسکوپی تک سب شامل ہے آج میں ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت ڈے ٹو ڈے لوگ انکاؤنٹر کرتے ہیں اور جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب حمل کے دوران ویٹ گین کتنا ہونا چاہیے اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے آپ کو نارمل رینج پتا ہونا بہت ضروری ہے جو حمل کا ویٹ گین ہے اس میں نارمل رینج ہے 10 to 16 کیجی اور یہ رینج میں ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ اگر آپ 11 کیلو بھی گین کرتے ہیں 12 کیلو بھی گین کرتے ہیں تو یہ نارمل ہے لیکن اس گین کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس پیشنٹ کا پری اگزسٹنگ ویٹ کتنا ہے یعنی کہ اگر وہ پریگنٹ ہوئی ہے تو وہ انڈر ویٹ میں تھی وہ نارمل ویٹ میں تھی یا وہ اوور ویٹ میں تھی پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے اب اس بی ایم آئے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کی ہائٹ پتہ ہو اس کا ویٹ پتہ ہو اور پھر ہم اس کا بی ایم آئے کیلکولیٹ کریں اچھا اب جو پیشنٹ تو ہمارے پاس کم بی ایم آئے کے ساتھ یا انڈر ویٹ کے ساتھ آتے ہیں ان کو تو ہم کہتے ہیں سکسٹین ایٹین کیجی تک بھی نوملی گین کر سکتے ہیں لیکن جو پیشنٹ پہلے سے اوور ویٹ ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیمن ٹو نائم کیجی ویٹ گین کریں اچھا پھر اس ویٹ گین کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹرائمیسٹر کون سا ہے اچھا جو پہلا ٹرائمیسٹر ہے جیسے کہ فرس 3 منس ہیں اس میں جو ویٹ گین کا کرائٹیریا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ پیشنٹ کو مارننگ سکنس بہت ہوتی ہے بلکہ مارننگ کیا 24 آر سکنس کے ساتھ ہی پیشنٹ رپورٹ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کھاپی نہیں رہ ہوتے ہیں نوزیا بہت ہے وومٹ بہت ہے نئی آنے والی چینجز کے لیے بھی باڈی تیار نہیں ہے تو ان ساری چینجز میں ان کا ٹوٹل ویٹ گین ان پرس ٹرائمیسٹر ون کیجی بھی نہیں ہوتا لیکن جیسے جیسے پیشنٹ کی پریگنسی ایڈوانس کرتی ہے اور اس کی باڈی بھی اس کے ساتھ اڈیپٹیشن میں چلی جاتی ہے تو پھر اس کا جو ویٹ گین ہے وہ تقریباً ہاف کیجی پر ویک کے حساب سے آتا ہے اور یہی وہ ٹائم ہے جس پہ بچہ بھی گرو کرتا ہے اور بچہ بھی ویٹ گین کرتا ہے اور ماں بھی کمفٹیبل ہوتی ہے جو تھرڈ ٹرائمیسٹر میں پیشنٹ انٹر ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ویٹ گین ہے وہ تقریباً کوئی پوائنٹ ٹری فائیو کے قریب پر ویک ہے اب یہ ساری بات جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کیا یہ ایسی ہی کیلکولیشن ہے دیفنیٹلی ایسی ہی ہے کیونکہ جو پیشنٹ نومل ویٹ نہیں گین کرتے یا ایسے کہ انڈر ویٹ رہتے ہیں ان کے بیبی بھی سمال فر جسٹیشنلز ہوتے ہیں یعنی کہ چھوٹے بچے نکلتے ہیں بزن کام نکلتا ہے یا ان میں گروت رسٹکشن ہے گروت بہت کام رہتی ہے یا جیسے ہی وہ ایٹنگ کے پرابلمز میں رہتے ہیں تو جب ڈیلیور بھی کر جاتے ہیں تو ان پیشنٹس میں ڈپریشن کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو پیشنٹس اوورویٹ ہوتے ہیں اور ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا اور وہ بہت اور ویٹ گین کر لیتے ہیں تو دیورنگ پریگننسی ان کے اندر ہائیپرٹینشن بلڈ پرشر بڑھنا شوگر کا ایلیمنٹ ان کے اندر یورین ٹریک انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ ہونا ان کا بچہ بڑا ہونا اور اتنا بڑا سائز ہو جانا کہ اس کے ساتھ نورمل ڈیلیوری مشکل ہو جاتی ہے شولڈرز فس جاتے ہیں اور ایون جب وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے سیکشنز پر اینڈ اپ کرتے ہیں اچھا اب ہمیں کوئی تو ایسی ریمیڈی کرنی چاہیے یا ایسا مینجمنٹ کرنی چاہیے جس میں کہ جو پیشنٹ ہے وہ اوور کنزمشن آف فوڈ بھی نہ کرے اور اتنی میل نرشت بھی نہ ہو کہ اس کا بیبی ایفیکٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کے لیے جیسا ہی پیشنٹ آپ کے پاس بک ہوتا ہے اور وہ فرس ٹرمیسٹر میں آتا ہے تو جو گائیڈ لائنز ہم دیتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں یہ ہے کہ ہائیڈریشن لیول بہت اچھا رکھیں پانی کا انٹیک بہت اچھا رکھیں کیفین کو آوائیڈ کریں اور جیسے کہ بہت کچھ لوگ سموکنگ کی ہیبٹ میں ہیں اس کو آوائیڈ کریں اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے جو فوڈ اور نیوٹریشن ہے اس کے اوپر بہت فوکس کریں اس فوڈ اور نیوٹریشن میں پھر گروپس ہیں جیسے کہ دیری کا گروپ ہے جو لوگ فالو نہیں کرتے کہ کیلشیم کا انٹیک ہے وائٹیمن ڈی ہے اس میں فیٹس ہیں اس میں پروٹینز ہیں اس میں تو وہ ضرور رکھیں نمبر ٹو ہول ویٹ ہے اس کو فالو کریں پروسسٹ فوڈ کی طرف نہ جائیں فروٹس کے گروپ میں سے ضرور ایڈڈ رکھیں جوسز کی بجائے فروٹس کا انٹیک رکھیں تاکہ فائبر کا انٹیک اندر جائے فولک اسڈ کا انٹیک ہے گرین لیفی ویجیٹیبلز کا انٹیک رکھیں تاکہ ان کا فولک اسڈ پورا رہے اب یہ جو ساری ڈائٹس ہیں اگر یہ آپ کو پتا بھی ہوں کہ آپ نے کیا کھانا ہے تو اس کے ٹائمنگز نہیں پتا جیسے لوگ بہت پوری رات جاگتے ہیں دن میں سوتے ہیں اور ان کی ٹوٹل ڈائٹ دو میلز ہوتے ہیں تو آپ نے ٹوٹل جو ڈائٹ ہے اس کو ٹری میلز اور ٹو سنیکس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ آپ ٹری میلز پروپر لیں اور ٹو سنیکس لیں اس میں ڈیفرنٹ کر لیں کبھی نٹس لے لیا کبھی ملک لے لیا کبھی فروٹس لے لیے اور جو ڈائٹ آپ نے پروپر لینی ہے یعنی کہ میل لینا ہے اس میل میں ناشتہ کھانا رات کا کھانا پروپر لیں تیسرا جو انٹیک ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جیسے ہی پریگنٹ ہوتی ہیں کبھاتین وہ ٹوٹل بیڈ رڈن ہو جاتی ہیں جیسے وہ بیمار ہیں ایسا نہیں ہے پریگننسی is a physiological phenomena اس میں کوئی بیماری والی بات نہیں ہے بلکہ اس میں آپ ایکسرسائز کریں ہی ہمیشہ leads to a healthy baby آپ کبھی بھی دیکھیں کہ جب آپ positive mind کے ساتھ پریگننسی کو لے کے چلیں گے اور positive activities کریں گے تو آپ کے baby کے اوپر بھی اس کا positive impact آئے گا اور جو تیسرا چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ diet exercise کے علاوہ وہ ہے کہ آپ اپنی diet میں سے ساری کی ساری extra artificial چیزیں نکال دیں سب processed food سب canned food سب stored food frozen foods ان سب کو avoid کریں آپ دیکھئے گا اس ساری چیز کے ساتھ آپ کرنا تو extra weight gain ہوگا اور بلکہ اتنا healthy آپ کھائیں گی کہ اس healthy weight gain کے ساتھ آپ کا ایک healthy baby deliver ہوگا and thank you so much